مجفر نگر جنپد میں ہسٹری شیٹر کے خلاف گینگسٹر ایٹ کی کاروائی قریب پچیس لاکھ کی سمپتھی کو پرشاہ سن نے جبت کیا بتا دے گی ورشت پولیس ادی چک مجفر نگر کے نردیشن میں مجفر نگر پولیس پرشاہ سن دورہ قانون اور شانتی ویستہ بنائے رکھنے کے لیے گینگسٹر اپرادیوں کے ورد نرنتن کٹھور کاروائی کی جا رہی ہے اسی کرم میں آج تھانہ سیویل لائن پولیس دوارہ گوکش ہسٹری شیٹر عبیقت خالد پتر شمشات کے ورد گینگسٹر ایٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت کاروائی کی گئی جس میں قریب پچیس لاکھ روپہ کی اویس سمپتھی کو جبت کیا گیا شیمان چھتر کوتوالی کے خالاپار میں گلر والی گلی میں شریمان ڈی ام مہودے کے نردیشن نسا ایک ساتر گوکش خالد پتر شمشات یہ جو ساتر قسم کا گوکش ہے اس کے جو اپراد دوارہ ارجت سمپتھی ہے یہ پرشاشن کو پتا چلا تھا کہ اس کے دوارہ ایک مکان اپراد کر کے اور عوید روپ سے ارجت کیا گیا ہے جس کو نیامانوسار پرکریہ کے تحت شریمان جلہ دکاری مہدے دوارہ کرک کے آدیش کیے گئے تھے اور اسی کے کرم میں آج یہاں موقع پر مجیسٹریٹ کی موجودگی میں اس مکان کو سیر بند کیا جا رہا ہے اور جو آس پاس کی جنتہ ہے اس کو بھی یہ افغت کریا گیا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ کرتا ہے یا اگر اس کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ کرتا ہے تو وہ پرساشن کو اس کے بارے میں سوچت کرے یہ آج جو پروپٹی کرک کی جا رہی ہے اس کی سرکاری مالیت لگبک ساڑھی تین لاکھ روپے ہے لیکن یہاں آس پاس کے لوگوں سے جانکاری کرنے پر پتا چلا کہ مارکٹ ریٹ اس مکان کی لگبک پتیس لاکھ روپے کے آس پاس ہے یہ ایک دو منجلہ مکان ہے اور نیا بنا ہوا ہے اس پرکار پرساشن دوارہ جو دینگشٹری ایکٹ کے تحت جتنے بھی جو شاتیر اپرادی ہیں اس میں گوکسی کرنے والوں کو ویرود خاص طور سے عبیان چلایا جا رہا ہے اور سبی کی پروپٹیز کو جو ہے وہ چینک کرکے اس میں کور کروایا جا رہا ہے اسی کڑی میں شاتیر اویوک خالد اور خالد پتر شمشات جس کے خلاف الگ الگ تھانوں میں لگبک 18 مقدمے پنجھکریت ہے اس کے ویرود آج یہ کاروائی عمل میں لائی گئی سر خالد کیس طرح ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کا مکھے پیشہ جو ہے وہ گوکسی کرکے اور سمپتی ارجیت کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اس پہ پولیس موٹویڈ سمبندی اور لگبک 18 مقدمے اس پہ الگ الگ تھانا چھکروں میں پنجھکریت ہے